دوستو میں دن کو ویڈیو بنا رہا تھا دوستو پھر کسی وجہ سے میں کسی کام میں لگیا تھا تو رکیا تھا تو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جن کو جیسے کہ میں نے ویڈیو بنائی تھی تو سولو وی پین پہ ہم نے اسٹریلیا کو کنیکٹ کر لیا تھا وہاں سے آگے سے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ جس اکاؤنٹ پہ میں کام کرنے والا ہوں یا جس اپلیکشن پہ کام کر رہا ہوں اس پہ ابھی تک میں نے صبح سے اسٹریلیا وغیرہ کی کوئی کلک نہیں گئی ابھی رات کے ساری ساری دس ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک میں نے اس اپلیکشن پہ اسٹریلیا کا کوئی کلک نہیں کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں میری اپلیکشن اس پہ آج میں نے صرف چار کلک کی ہیں اور ایک ڈیالر مجھے ملائے باقی کنٹریز کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایس ویرہ کلوز ہیں اور کلک بھی ہوئی ہے لیکن اسٹریلیا کا کوئی بھی نہ ایڈ میں نے کلوز کیا اور نہ کلک کیا تو میں آپ کو ابھی لائف پروف دکھاؤں گا اسٹریلیا کا کلک کر کے کہ کس طرح آئی سی پی سی حاصل کی جا سکتی ہے اور کس طرح آپ جو ہے وہ آہ کام کر سکتے ہیں اپنی اپلیکشن پہ تو پراسس آپ کو میں نے آہ ویڈیو کے پہلے سے میں بتا لیا کہ کس طرح آپ نے پہلے آہ ساری اپلیکشن وغیرہ کلیر کر لینی ہے اپنے براوزر کی بھی اور اپلیکشن وغیرہ کی بھی اور دوستو ابھی میں اپنا جو موبائل ہے وہ استعمال کر رہا ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ پی سی کی سکرین پہ تو آہ اس بارے میں میں ابھی جو آ پریویس ویڈیو میری اس سے پہلے والی ویڈیو وہ میں نے اسی بارے میں بنائی ہے کہ کس طرح آپ اپنا جو انڈرائیڈ موبائل ہے اس کو آہ کمپیوٹر کی سکرین پہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو سولو وی پین سے میں نے سیلیس سے کنیک کر لیا ہے یہ میری اپلیکشن اس اپلیکشن کو میں کھول لیتا ہوں تو اس اپلیکشن کو میں نے اس طرح دیزائن کیا کہ جیسے ہی یہ اپلیکشن کھولے گی سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ ایک انٹرسٹیشیل ایڈ آئے گا تو اب انتظار کرتے ہیں دوستو میں نے ویڈیو کے پہلے سے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سولو وی پین جو ہے وہ تھوڑا سلو ہے اس کی ایڈ سر میں تھوڑی سلو ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ٹربو وی پین وغیرہ یا دوسرے جو وی پین ہے جیسا کہ آہ ٹرنل بیئر وی پین ہے یا وی پین ٹرنل ہے اور بہت سے دوسرے وی پین ہے لیکن وہ آہ دیکھنے میں تو تیز نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ان کی ق فارمس بہت اچھی نہیں ہے وہ آپ کو یا تو آہ کلک جو ہے وہ آپ اگر فرض کیا امریکہ سے کلک کر رہے ہیں تو می بھی کو وہ آپ کا کسی اور کنٹ سے کلک شو کر دے گا اور دوسرہ یہ ہے کہ وہ آہ بار بار ڈسپ نیٹ بھی ہو جاتے ہیں جبکہ سولو وی پین و ٹربو وی پین وغیرہ جو ہیں وہ آہ تھوڑے سلو ہیں آہ ٹربو تو ٹھیک ہے لیکن سولو تھوڑا سلو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سٹیبل ہے اور اس کی جو کلک ہے اسٹریلیا کی وہ اسٹریلیا میں ہی شو ہوتی ہے اکثر وی پین ہم نے ایسے یوز کی ہیں کہ جن میں سے جب آپ کلک کرتے ہیں کسی اور کنٹری کا لیکن وہ دوسری کنٹری کا شروع کر دیتا ہے تو دوستو ابھی یہ اسٹریلیا کا ایک ایڈ ابھی جو میں نے لگا رکھا ہے شروع میں وہ شروع ہو چکا ہے تو ہائی سی پی سی کی دوستو یہی ٹرک ہے کہ آپ کے پاس جو پہلا ایڈ کھلے پہلے ایک دو ایڈ جو کھلتے ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسے ہی آپ کے اپلیکشن سٹارٹ ہوتی ہے جو پہلے ایڈ آپ نے ڈال رکھے ہیں وہ آئیں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے وہی ایڈ آئیں گے جن کا ریٹ زیادہ ہے جن کی سی پی سی ہائی ہے تو جیسے جیسے آہ ایڈ کی سی پی سی کم ہوتی جائے گی تو آپ کے پاس ایڈ بھی جو ہیں وہ کام سی پی سی والی آئیں گے یہ دوستو آئی سی مرکیٹ والا ایڈ ہے اکثر میں اس پہ کلک کرتا رہتا ہوں آہ اس کی سی پی سی بہت زیادہ آئی ہے اکثر ہوگاتی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے دو ڈالر تک اس کی ایک کل کے ملتے ہیں بہت اوقات کم بھی ملتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ ایک جیسے ہی ہمیشہ پیسے ملیں آپ کو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی ایڈز کو جو ایڈ ہے اس پہ بار بار آپ نے کلک نہیں کرنی یعنی دن میں اگر آپ نے ایک بارے ایک ایڈ پہ کلک کر دیا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اس دن رات بارہ بجی تک یعنی کہ جب نیا دن شروع ہو جاتا ہے تب تک آپ اس ایڈ پہ کلک دوبارہ نہ کریں یا کم از کم آہ آٹھ کنٹے کا آپ ویٹ کریں کوئی اور اس کنٹری سے آپ ایڈ کلک کر سکتے ہیں اور لیکن جو ہے کہ وہ آپ ایک ہی ایڈ کو بار بار کلک نہ کریں آہ کوشش کر کے آپ ایک ایڈ کو دو بار کلک کرنے میں کم از کم بھی آٹھ سے دس گھنٹے کا جو ہے وہ آہ وقفہ کریں تو دوستو یہ ایڈ پہ میں نے کلک کیا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیوز میں ایک ایڈ پہ کلک کرنے کا کیا پر اسی یہ رہے کیسے ایڈ پہ کلک کرنا ہے ایڈ پہ آپ نے کلک کر دیا تو آپ نے آگے جو ویب سائٹ کھلی ہے جو ب نیٹ کے لیے تو اس میں آپ نے کوئی ایکٹیوٹی کرنی ہے کسی لنک پہ کلک کرنا ہے کوئی اس طرح کی ڈسکرپشن وغیرہ پڑھ لینے نہیں ہے کوئی پرائیویسی پالیسیز ہوتی ہیں وہ آپ نے پڑھ لینے نہیں ہے کسی یا سے کہ یہ فیس بک کلنگ ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں یعنی کہ کسی طرح آپ نے یہاں پہ آہ ایک منٹ سپینڈ کرنا ہے دوستو تقریباً ایک منٹ پورا ہو چکا ہے یہاں سے ہم اس بیک چلے جاتے ہیں اور اب ہم اپنی اپڈیکیش سی ٹی آر یہ ہوتا ہے دوستو کہ جیسے اب میں آپ کے سامنے یہ کھول لیتا ہوں اپنی اپلیکیشن آہ تو سی ٹی آر یہ ہے کہ آہ میں نے کتنے ایڈز آہ کلوز کی ہیں یہ ایمپریشن کا مطلب ہے کہ میں نے کتنے ایڈ کلوز کی ہیں ایڈ کلوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایڈ میں نے کلک کیا تو میرے سامنے ابھی ایک ایڈ آئے گا فینش کی بٹن میں میں نے ایک ایڈ ڈال رکھا یہ تھوڑا سلو ہے سولو وی پین تو میں ایک بار پھر کلک کر دیتا ہوں شاید وہ ایڈ آ جائے آہ بڑا ٹائم لگتا ہے سولو وی پین تھوڑا سلو ہے آہ ماظر جاتا ہوں تو یعنی کہ یہ سمجھ لیے کہ جو ایڈ سامنے آتا ہے جب آپ اس کو کلوز کر دیتے ہیں چاہے اوپر سے کراس کرتے ہیں یا چاہے اس کو آپ یہ بیک بٹن ہے اس سے ختم کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ایمپریشن کاؤنٹ ہوتا ہے اور جیسے یہ ایڈ سامنے آ گیا تو میں نے اسے کلوز کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کاؤنٹر لگا رکھا ہے تو ایک ایڈ کلوز کیا تو میرا ایک ایڈ یہاں بھی بڑھ گیا اب یہ میرا ایمپریشن جو ہے وہ اس آہ سیشن کے لیے یعنی ابھی جو میری اپلیکشن کھلی ہے اس کے لیے میرا ایمپریشن تین ہو چکا ہے تو ایمپریشن اور سی ٹی آر اور کلکس کا جو آپ اس میں ریلیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو ایمپریشن ہوتا ہے آہ اس کا اور کلکس کا اور سی ٹی آر کا آپ اس میں بہت گہرہ تعلق ہے یعنی آپ کی جتنی کلکس ہوں گی اس حساب سے آپ نے ایمپریشن ہو اور اسی طرح آپ کا سی ٹی آر جو ہے وہ دو سے کم رہے گا جیسے ابھی یہاں پہ آہ 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 آ اور کریں گے آپ اور اس کے بعد آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے سو کے ساتھ ہنڈرڈ کے ساتھ تو دوستو میرا سی ٹی آر پچیس پرسنٹ ہے اور یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے یہ اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خدشہ ہے تو میں نے کیا کرنا ہے دوستو اپنے سی ٹی آر کو پانچ پرسنٹ سے نیچے لانا ہے سیف زورز یہی ہے کہ آپ دو سے تین پرسنٹ تک سی ٹی آر کو رہنے دیں اس سے زیادہ سی ٹی آر نہ کریں آپ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ مینیموم جو ہے وہ پچاس ایڈز کلوز کریں میں آپ کو یہاں پہ مثال بھی بتا دیتا ہوں یعنی کہ ایک کلک میں نے کی تو اس کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں پچاس ایڈز پہ اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں سو کے ساتھ تو دیکھئے دوستو میرا سی ٹی آر آتا ہے دو دو پرسن میرا سی ٹی آر ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ایٹی نائن ایڈز کلوز ہیں اور میری دو کلکس ہیں تو آپ کیا کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلکس کو ڈیوائیڈ کریں ایڈز پہ ٹو ڈیوائیڈ بائی ایٹی نائن کریں اور پھر اس کے بعد جو جواب آئے اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ہنڈر کے ساتھ تو آپ کے پاس سی ٹی آر آج جائے گا ٹو پین ٹو فور سیون یعنی پرکسی میری ٹو پین ٹو فائف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا جو سی ٹی آر ہے وہ ٹو پین ٹو فائف ہی ہے اور اسی طرح کینیڈا کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سی ٹی آر بہت ہی زیادہ کام ہے اس کا مجھے یہ ہے کہ یہاں پہ میرے ایڈز آر لیڈی کلوز ہیں ابھی مجھے کینیڈا کے ایڈز کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس مجھے کرنا یہ ہے کہ میں کینیڈا سے وی پین سے کنیکٹ ہوں اور اس کے بعد ایڈز پہ کلک کر لوں لیکن اوپر نیزے کلک آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا یعنی کہ ایک بار وی پین کنیکٹ کیا تو ایک اکٹھے آپ نے چار ایڈز پہ کلک کر دیا ایک ایڈز پہ کلک کیا بروزر کلوز کیا دوسرے پہ کلک کیا کم از کم بھی آپ نے پہلے ایک کنٹ سے ایک کلک کرنا ہے پھر آپ نے دوسرا سیکھ کر لینا ہے مثال کے طور پہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ میرا کینیڈا ہے اس کا بھی ایک کلک ہے اور یہاں پہ نیچے جرمنی ہے تو اس کا زیرو کلک ہے لیکن میرا ایڈز کلوز کر رکھے ہیں تو میں یہ کروں گا کہ پہلے کینیڈا کنیکٹ کر لوں گا وی پین سے وہاں سے ایک کلک کروں گا پھر اس کے بعد جرمنی کلک کروں گا پھر اس کا ایک کلک کروں گا پھر دوبارہ کینیڈا کروں گا تو ایسے مجھے ٹائم بھی مل جائے گا اور جو ہے دونوں کنٹس کی درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا وقت پھر بھی ہو جائے گا تو اکٹھے کبھی بھی آپ نے تین چار کلک نہیں کرنے ایک کلک کرنا ہے اس کے بعد اپنی ایپ کسی وغیرہ کلک کرنی ہے تو دوستو یہاں پہ ہم کام کر رہے تھے اپلکیشن میں موبائل لاکھ ہو گیا تھا سوری تو یہاں سے میں ایڈز کلوز کر دیتا ہوں دوستو تو ایک کلک کے بدلے میں نے کم از کم بھی جو ہے وہ چالیس سے پچاس ایڈز کلوز کرنے ہیں ان بٹرز میں میں نے بیس پیس ایڈز آل رکھے ہیں دوستو چار ایز میرے پہلے کے تھے اور ایک کس پٹن پہ میں نے کلک کیا تھا تو بیس ایڈز آئی تھے ابھی دوستو یہ سلو ہے تھوڑا ابھی ایڈز لوڈ ہو رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا تو تب تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سی ٹی آر وغیرہ کی چیزیں ہیں یہ کنٹری ہے یہاں پہ یہ شو کرتا ہے یہ ریپورٹس ہے دوستو ریپورٹس آپ کہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں آپ سمپل جب آئیڈ مو پہ لاغن ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ آہ اس طرح کا ایک آہ سوری ہوم پیج کھلتا ہے میں آپ کا بھی دکھاتا ہوں آہ دوستو یہاں پہ ایک آہ کلیے کی بات پتہ کی بات آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں کا اکاؤنٹ بلاک ہو رہا ہے لوگ سی ٹی آر کو دیکھتے ہیں کسی اور حساب سے میں سی ٹی آر کو دیکھتا ہوں کسی اور حساب سے یہ بیج آپ کا یہاں پہ کھل گیا یہاں پہ آپ کا اے ریپورٹس سیکشن آپ ریپورٹس پہ جائیں گے دوستو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں ایڈز بھی کلوز کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے ایک کلک کے بدنے میں تقریبا پچاس ایڈز کلوز کرنے ہیں تو یہ دوستو آہ اکیاریس ایڈز ہو چکے ہیں آہ اب یہ ایڈز پورے نہیں آئے ان ایڈ ورکس سلو ہے ہم انہیں اس بیٹن میں بیس ایڈز ہے یہاں پہ فورٹی فور ہونا چاہیی تھا ابھی کام ہے آہ یہ دوستو دیکھ لیجئے تقریبا یہ تین ایڈز آگئے ہیں یہ آپ آج کام کر رہے ہیں تو یہ دوستو اوورال بتا رہا ہے ڈیڑھ کے حساب سے اب دیکھیں یہاں پہ سی ٹی آر بتا رہا ہے وان پین تھری پرسنٹ اگر کوئی بندہ اس کو دیکھے تو وہ کہے یار میں تو سیف زون میں ہوں میں تو میرا سی ٹی آر تو ٹھیک ہے لیکن دوستو یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے ایک کنٹری میں کنٹری کے حساب سے آپ نے جانا ہے یہاں سے آپ کسی بھی سپیسیفک ایک کو چپ کر سکتے ہیں وہاں پہ جو آپ کو بتا رہا ہے اب یہ سی ٹی آر اوورال بتا رہا ہے یہ دیکھ لیں تو یہ اوورال بتا رہا ہے ساری ایپس کا اکٹھا جیسے اب یہاں سے اگر ایپ کا فلٹر سٹک کر لیں تو دیکھیں میری جو جتنی بھی ایپس ہیں دوستو نے مل کے کام پیئے دن میں تو کسی کا وان پینٹ فائی ہے کسی کا وان پینٹ سکس سوری وان پینٹ سیمن سکس ہے تو یہ اوورال سب کو جمع کر کے ایوریج نکال کے بتا رہا ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن کا اکیلا چیک کرنا ہے کہ میری اپلیکیشن کا سی ٹی آر کیا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ کنٹری بھی جانا ہے کنٹری کا فلٹر آپ نے یہاں سے لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے جانا ہے اپنی اپلیکیشن سٹیک کر لینے جو بھی ہے اپلائی کر لیتا ہوں میں جیسے کہ میں اس اپلیکیشن میں کام کر رہا ہوں آہ یہاں پہ وہ دوسری کھولی ہے یہ میری پہلی اپلیکیشن ہے تو یہاں سے مجھے پتا چلے گا کہ میں کس کنٹری کے ساب سے اب دیکھیں یہاں پہ یہ انہوں ریجن تھا کوئی تو یہاں پہ مجھ سے ایک کلک ہوئی ہے انہوں ریجن کا کلک کس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کا وی پین ڈسکنیکٹ ہو جائی ہے وی پین سہی در سے کنیکٹ نہ ہو تو اس کو آہ فیل نہیں ہوتا کہ کس کنٹری سے کلک ہوئی ہے ابھی دیکھیں میرا سی ٹی آر یہاں پہ سولہ پرسٹ ہے اس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں ریجن کوئی کنٹری تو ہے نہیں کہ جس میں وی پین میں سیلیک کر سکوں اور وہاں سے پھر ایڈ کلوز کر دوں تو یہ میرا سی ٹی آر جائی رہے گا تو یہ چینل پہ تھوڑے بیک پڑے گا کچھ میری ڈیکشن ہو سکتی یہ کوٹ ہوتی ہو جائے گی لیکن باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی کلکس ہیں اس حساب سے میں نے ایڈز کلوز رکھے ہیں اور کہیں بھی آپ کو میرا سی ٹی آر سوائے اسٹریلیا کو چھوڑ کے دو پرسن سے زیادہ نظر نہیں آئے گا تو آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے کنٹری کے حساب سے ایک ہوتا ہے اوورال اگر اگر یہاں سے میں کنٹری کا فلٹر ہتم کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میرا اوورال وان پائنٹ سیمن سکس بتا رہا ہے تو میں اپنے حساب سے کہوں گے آر میں تو ٹھیک چاہ رہا ہوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کنٹری کے حساب سے چند کنٹریز کا میرا سی ٹی آر ٹھیک ہو لیکن ایک کا زیادہ ہو لیکن جہاں پہ جو بتا رہا ہے وہ سب کو جمع کر کے بتا رہا ہے تو یہاں پہ وہ کم ہی لگے گا آپ کو جیسے یہاں پہ ایک ایڈ جونٹ ہوتا ہے تو ایڈ جونٹ جو ہے وہ یعنی کہ ڈیفنیٹ ایڈ جونٹ بیندر اور انٹرسٹیشیل اب دیکھئے انٹرسٹیشیل کا میرا بتا رہا ہے ایمپریشن آہ پانہ پانہ سو تیس اور بیندر نیٹ پہ چونکہ ہم کلک نہیں کرتے تو وہاں پہ کوئی کلک وغیرہ نہیں ہے تو اس کا سی ٹی آر بھی کوئی نہیں ہے تو اس کا سی ٹی آر زیرو پرسنٹ ہے اب یہاں پہ اگر ایک لکھ ہو جائے تو اس کے حساب سے سی ٹی آر جو ہے وہ آپ خود کلک کر سکتے ہیں لیکن دوستو آہ آپ جو کرنا ہے کام کے جب بھی اپلکیشن پہ کام کریں ساتھ ساتھ لازمی منیٹر کریں ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمارا جو عدد دن ہے وہ اس چیز میں ضائع ہوتا ہے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں ہم نے کس کنٹری کا کلک کر دی ابھی ہم نے اگر اس کنٹری کے کلک زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم اس کے ایڈز کلوز کر دیتے ہیں لگا کے اگر اس کے ایڈز زیادہ کلوز ہو گئے ہیں تو اس کی ہم کلک کر دیتے ہیں یعنی کہ آہ دونوں صورتوں میں آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا آہ اور دوستو جات میں یہاں سے میں ایڈز کلوز کر دیتا ہوں تقریبا دس منٹ ہونے وہاں ہے دوستو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے کلک کی تھی اسٹریلیا کی تو آہ ابھی تک تو یہاں پہ اپڈیٹ نہیں ہوئی تو میں ریفریش کروں گا اس پیج کو اگر اسٹریلیا کی کلک یہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چار کلکس پہ جو ہے ون پنٹ زیرو ون ڈادہ میں ریفریش کر لیتا ہوں شاید میری اسٹریلیا کی کلک جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس اپلیکیشن میں سے کی تھی وہ یہاں پہ شو ہو جائے تو میں آپ کو دکھا سکوں کہ مجھے کتنی آہ ارننگ ملی ہے ابھی تک دوستو شو نہیں ہوئی تھوڑا ٹائم لگے گا تو ویڈیو کو آہ پاس کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو کچھ ٹرپس ہی دے دوں تو دوستو دیسے آہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی میری آہ یونیٹس سٹیٹس ہے تو اس کی میں نے ابھی کوئی کلک نہیں کی تو آہ اس کو کلک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آہ اب میری یہ اپلیکیشن ہے مجھے پتا ہے کہ یہ جسٹ اپلیکیشن ہے اس کا میں نے نام کیا رکھا ہو اپنے نام پہ قاسم صدیق ٹو تو ابھی میں نے اس اپلیکیشن سے اسے لیا کہ کلوز کرنی ہے ایڈ تو میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ کام کرنے کے بعد آپ نے لازمی اپنی جو وی پی این جوز کیا ہے اسے اور آپ نے جو اپلیکیشن جوز کیا ہے اس کو اور جس پراؤزر میں آپ کا ایڈ کھلا ہے ان تین چیزوں کو آپ نے لازمی ان کی سٹی کلیئر کرنی ہے تو میں ان کی سٹی کلیئر کر لیتا ہوں دوستو دوستو ویڈیو تھوڑی لندھی ہو رہی ہے لیکن مقصد آپ کو سمجھانا مقصود ہے آپ کو بات آپ کو پتا چل جائے کہ کس طرح کام کرتے ہیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ بھی سیف رہے اور آپ کچھ ارننگ بھی کر سکیں تو دوستو مثال کی طور پر یہ یونیٹس چیز کو ہی لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ میں صبح سے آئیڈز کلوز کرتا رہا ہوں لیکن مجھے کلک کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو ابھی میں یہاں پہ سمپل جو ہے وہ کلک کر سکتا ہوں تین جا چار کلکس میں کر سکتا ہوں اور میرے سیٹی آر دو پرسنٹ ہوگا تو اس کا طریقہ کارج یہ ہے کہ آپ کسی بھی وی پین سے جو ہے وہ سیکھ کرنے آپ جنیٹس سیٹ کنٹری جو ہے وہ سیکھ کرنے ویسے تربو وی پین کو میں پریفر کروں گا کیونکہ اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے اور اس کی ارز بھی جو ہیں وہ پورے آتے ہیں دوستو تربو وی پین آپ نے ایسے کھول لینا یہاں پہ کنٹریز کی لسٹ آ جاتی ہے جو فری کنٹری ہیں جو فریلی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جنیٹس سٹیٹ کے دو سرور ہیں ایک انیو یار کا ہے اور ایک سان فرانسسکو کا ہے آپ نے جنیٹس سٹیٹس کو سلٹ کر لینا انیو یار کو علیکو جس کے سنگلز زیادہ ہوں تو اس کے ایرز بھی اس سے سب زیادہ یہ کنیکٹ ہو چکا ہے دوستو کنیکٹ ہونے کی دو نشانیاں ہیں دوستو یہاں پہ ایک تو یہ چابی بنی ہوئی آ جاتی ہے دوستہ یہ یہاں پہ جو ایڈ کا اپلیکیشن کا سمبل ہے ہر گوشت کا وہ آ جاتا ہے تو کنیکٹ ہو چکا ہے دوستو ابھی آپ نے اپلیکیشن میں جانا ہے اور آپ نے صرف کلک کرنا ہے یہ دیکھیں تیز ہے تو یہ دیکھئے گا آپ انچاللہ جلدی ایڈز آ جائیں گے یہ دیکھا آپ نے یہ ایڈ آ گیا تو ابھی ایسے ہے کہ جنیٹس سٹیٹ کے ہمارے ایڈز کلوز ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ صرف اور صرف اس ایڈ پہ ایک کلک کر دینا ہے اس ایڈ پہ کلک کر کے آپ نے اس ویب سائٹ پہ سٹی کرنا ہے اور دورانہ آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں یا بہتر ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو سٹرول کریں کسی لیک وغیرہ پہ کلک کر دیں اور آپ جو ہے وہ اس کو آہ سوری پیچھے چلا گیا ہے ای براؤزر کو دوبارہ کھول لیں اور جہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کو کلک کریں میں پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی ایک دم سے ایڈ پہ کلک کر کے واپس نہیں جانا ورنہ وہ انویلی کلک کنسیڈر ہوگا انویلی اکٹیوٹی اور اس سے آپ کی نظر پیسے کاٹے جائیں گے برنے آہ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو جائے تو سیف رکھنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ کو تو جو رولز ریگولیشن زن کو فالو کریں اور اس طرح کام کریں کہ جس طرح ریل فیل ہو کے بندہ ایک ریل میں کام کر رہا ہے تو دوستو تقریباً تیس پہنتیس سیکٹس ہو چکے ہیں آپ اس ایڈ کو کلوز کر دیں ابھی دوستو آپ نے ایڈز کلوز نہیں کرنے کیونکہ آرڈی آپ کے یہاں پہ ایڈز کلوز ہیں آپ نے صرف پس اس ایڈ کو کلوز کر دینا ہے اور اب آپ چاہے تو دو تین کلکس اور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وان ایٹی سری ایڈز کلوز ہیں تو جیسے پچاس ایڈ کے بدلے میں آپ ایک ایڈ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ وان ایٹی سری کے حساب سے یہاں پہ آپ کے ایڈز ہو ہیں وہ آہ چرپانچ آہ بن ہی جاتے ہیں لیکن اگر آپ اوپر نیچے کلک کریں گی تو ایک تو آپ اکاؤنٹ آہ بلاک ہونے کا خدشہ ہے اور دوسری باجی ہے کہ آپ کو ریٹس ہی نہیں ملے گا کیونکہ جب ہی اپلیکیشن نہیں چلتی ہے آہ ہر بار جب آپ اپلیکیشن کو کھلتے ہیں نئے طریقے سے تو جو پہلے ایڈز آتے ہیں ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو ابھی جو دوسری ایڈ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ ایک ایڈ آئے گا لیکن اس کا ریٹ ایڈ سیم یہ لیکن اس کا وہ ریٹ نہیں ہوگا وہ سی پی سی نہیں ہوگی جو پہلی بار تھی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کلوز کر دیں اور جو اسٹری وغیرہ آپ نے یوز کی ہے پروزر وغیرہ آپ نے یوز کیا ہے اس کو کر دیں اور یہی پراسس ہے دوستو ہر بار کام کرنے کے بعد جات دھیانی آپ نے لیکنی ہے کام شروع کرنے سے پہلے بھی ایک بار چیک کرنے اور کام ختم کرنے کے بعد بھی لازمی کر لیں ٹوائس چیکنگ کریں دو بار چیکنگ کریں تین بار چیک کریں کبھی بھی اپلیکیشن کی ہسٹری وغیرہ کرنے کے علاوہ جو ہے وہ آپ کام نہ کریں تو دوستو اس طرح آپ نے کام کرنا ہے ابھی اسی طرح یونیٹی کینگڈم ہے تو اسے بھی آپ یہاں سے تربو ایپین سے یوز کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں جس اس کنٹری کے کلک نہیں ہے دوستو بھی ریفرش کر لیتا ہوں شاید جس چیلی کا جو کلک میں نے آپ کے سامنے کیا تھا وہ یہاں پہ آج آئے اور آپ دیکھ سکیں کہ مجھے ایک کلک کے کتنے پیسے ملے ہیں اور میں نے کتنا ارم کیا ہے تو ابھی دیکھ لیتا ہوں میں نے ریفرش کیا ہے پہ یہ ریفرش ہو جائے تو ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو اپنی دوسری ابلیگیشن کی جو ہے وہ ارننگ بتا دیتا ہوں آج کے دن کی تو فیلٹر میں لگا لیتا ہوں کنٹری تو دیکھ سکتے ہیں آپ آہ فیلٹر میں نے لگا ہے کنٹری کا یہاں سے بھی آہ لوڈ ہو رہا ہے تھوڑا سلو ہے انٹرنیٹ تو یہ میری آج کے ارننگ ایسے لیے کہ دیکھیں دو کلک کے مجھے وان پائنٹ وان سیمن ڈالرز ملے اور کینیڈا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آئی سی پی سی تھی کہ پانچ کلک کے مجھے فور پوائنٹ زیرو ایٹ ڈالر ملے اسی طرح یہ دیکھیں پانچ کلک کے تھری پوائنٹ ایٹ فائی ڈالر اسی طرح پانچ کلک کے ٹو پوائنٹ نائن ایٹ ڈالرز مجھے ملے ہیں تو دوستو یہ طریقہ ہے کام کرنے کا اس طرح کام آہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے اور موبائل کو آہ سکرین پر کس طرح استعمال کرتا ہے میں اس پارے میں ایک دیو پر آ چکا ہوں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں اور موبائل کو آپ آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے پی سی کی سکرین پر استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک اسٹریلیا کا ایڈ آہ شو نہیں ہو ابھی شو ہو جائے گا ابھی یہاں پہ اسٹریلیا کا کنٹری آگیا پہلے یہاں پہ نہیں تھا پہلے صرف برازیل ہی تھا تو اسٹریلیا بھی آگیا یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی ایمپریشن شو کرے گا ایک آت تو جس طرح سولو ایپین سلو ہے اسی طرح یہاں پہ اپڈیٹ بھی لیٹ ہوتا ہے میکسیمم جو میں نے اندازہ لگایا ہے آپ کلک کرتے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کی کلکس اور ایمپریشن وغیرہ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں لیکن بعد اوقات ٹائم زیدہ بھی لگ جاتا ہے بعد اوقات اس سے کم بھی وقت لگتا ہے لیکن میکسیمم جو ہم نے اندازہ لگایا ہے وہ تقریب دس سے پندرہ منٹس کم از کم بھی جو ہے وہ آل لگتے ہیں ایر ایڈز اور ایمپریشن وغیرہ کو آئر موب میں شو ہونے میں تو اوورال دوستو میں آپ کو اپنی پراغرس بتا دیتا ہوں اس مہینے کی جو ہم نے اننگ کی ہے اور پشلے مہینے کی تو ابھی تک دوستو اپ ڈیٹ نہیں ہو یہ کلک یہ دوستو کلک اپ ڈیٹ ہو چکی ہے دیکھ لیجئے لائف پروب آپ کے سامنے میں نے کلک کیا تھا یہ دیکھ لیجئے اسٹریلیا کی ایک کلک پہ مجھے ملے ہیں دوستو وان پوائنٹ زیرو ایٹ ڈالر یہ بہت زیادہ ہے اگر آپ دس کلک کریں تو دس ڈالر بنتے ہیں اور دیکھ لیں اگر ایک گھنٹے میں آپ دس کلک کریں تو دس ڈالر آپ ایک گھنٹے کے اندر کما سکتے ہیں اور اگر دن میں آٹھ گھنٹے بھی کام کرے تو اسی ڈالر بنتے ہیں دوستو تو بات لوگوں کو شک گز رہا تھا میری باتوں پہ میرا اکاؤنٹ کو دیکھیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وان پوائنٹ ایک ہزار ایک سو سترہ ڈالر اور پچھلے مینے کے ایک ہزار چھے سو ستہ سٹر ڈالر تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے کام کرتے ہیں ابھی دیکھیں آہ گیارہ بجنے والے ہیں تو ایک سو چواری ساتر ہم نے آج دن کے کر چکے ہیں کلکے ایک سو پچاس تھے تو شاید لوگ سمجھے کہ میرا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے یا بلاک ہو چکا ہو یا میں نے پیسے دی ہیں یہ لیے پہلے بھی بار ہاں میں بتا چکا ہوں لیکن آج پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی میں آپ کے سامنے کام کر رہا ہوں تو لائیو آپ کو پروو بھی دکھا دیتا ہوں ارننگ کا جو پیمنٹ مجھے ملی ہے اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فیلحال آپ کے سامنے میں نے کلک کیا تھا اسٹریلیا کا آپ دیکھ سکتے ہیں کلک کے بدلے میں مجھے مانٹ بینٹ زیرو ایٹ ڈالن ملیں آپ ریفریش کریں گے تو آپ نے جو ایمپریشن کیا تھا جو آپ نے کلک کیے تھے وہ آسوری ایڈز کلوز کیے تھے تو وہ بھی یہاں پہ شو ہو جائیں گے آستہ آستہ لیکن میں دس سے پہ مینٹ کے اندر اندر سارے ایمپریشن جہاں پہ ہو جائیں گے اور آپ کو سٹی آر بھی پتا چل جائے گا تو ایک بار دوستو جب یہ لوڈ ہو جائے آپ کا سٹی آر ٹھیک نہ ہو یعنی آپ کی ایک کلک کے بدلے میں ایڈز کم کلوز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سٹی آر تین سے زیادہ ہے تو آپ کیا کریں کہ دوبارہ سی وی پین اس کنٹری کا کنٹ کریں اور ایڈز کلوز کر دیں صرف کلوز کر دیں اگر کلوز کرنے کی ضرورت ہے کلک کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ آہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کس کنٹریز کے ایڈ کلوز ہے لیکن وہاں پہ کلک نہیں ہے تو آپ صرف کلک کر دیں اور اگر کلوز کرنے کی ضرورت ہے تو ایڈز صرف کلوز کریں ایمپریشن آپ اپنا بنائیں ایمپریشن جس قدر زیادہ ہوگا آپ اکاؤنٹ اتنا ہی سیف رہے گا تو یہ دیکھیں ہاستہ ہستہ ایمپریشن اوپر جا رہا ہے یہ سکسٹین پوائنٹ سکس سیون ہوگا ہے جب یہ ایمپریشن پورا ہو جائے گا تو سٹی آر آٹومیٹیکلی جو ہے جس حساب سے میں نے آہ سکسٹی تھری ایڈز کلوز کیا ہے تو یہ خود بہت ایک پرسنٹ کی قریب آ جائے گا ایک ڈیر پرسنٹ کی قریب تو دوستو اب بھی میں آپ کو آپ کے پیمنٹ کا پروف دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے کام شروع کیا تھا کوئی آہ ایک بندے نے مجھ سے صبح پوچھا تھا کہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو آہ دیزیر کے حساب سے بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے کام جکم جنوری کوئی شروع کیا تھا بس نیا سال شروع ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک نیا کام شروع کیا جائے اس سے پہلے بھی میں انٹرنیٹ پہ کام کرتا رہا ہوں یوٹیوب کے حوالے سے یہ دوسرا لیکن ارننگ میں نے دوستو کہیں سے میں نے یہ الٹا اپنے پاسے پیسے لگائی ہیں تو یہ فرسٹ ہے میں دوستو یہ جو کام کر رہا ہوں تین چار مینے ہوئے مجھے کچھ انکم ہوئی ہے کچھ میں نے یہاں سے حاصل کیا ہے تو یہ دیکھیں جنوری جب شروع ہوا تھا تو پہلے مہینے ہماری ارننگ تھی دو سو اٹھارہ ڈالر تو اس میں سے انویلیڈ ایکٹیفٹی انویلیڈ ٹریفک ویرہ کے ہمارے کاٹے گئے تھے پچپن ڈالر اور ہمارے بقایا بچے تھے ایک سب چاسی تو پیمنٹ سائیکل گوگل کا یہ ہے کہ جنوری کی جو پورے مہینے کی ارننگ ہے وہ جنوری کے لاشٹ کو جا کے فائنلائز ہوتی ہے آپ کی جو کو ٹوٹی وغیرہ ہو کے بچتی ہے وہ ارننگ آپ کو جا کے ملتی ہے پھر فروری میں فروری کی مہینے میں جا کے دیکھیں فروری کا سٹارٹنگ میلنس یہ ہے تب فروری کی اکیس طریقہ مجھے یہ میل آئی تھی کہ آپ کی یہ رقم ہم نے ویسٹن جونیر کی طرح بیج دی ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس پر کلک کریں تو آپ کو آگے ایک ریسیل ملے گی جس پر ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہوتی ہے کہ کس مندے کو پیسے بھیجے گئے ہیں کیا نام ہے تو میرا نام کاسم صدیقہ آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ یہ میرا ہوم ایڈریس ہے اور یہاں پہ یہ جو نمبر ہے جو آپ نے جا کے میک والوں کو بتانا ہوتا ہے ویسٹر یونین والوں کو ایم ٹی سی این منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر کا شارٹ کٹ ہے یہ پیسے بھیجنے والے کا ایڈریس ہے سنگاپور سے بھیج جاتے ہیں گوگل ایشیا پیسے فیکن کا کوئی حافظ ہے اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو مجھے ملی ہے دوستو ایک اور پروف کی آپ کو دکھا دیتا ہوں مارچ کے آہ سوری فیوری کے میں نے کیا ہماری جو انکم تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو اٹھارا ڈالر تھی آہ سوری چھے سو تری پن ڈالر تھی اس میں سے ایک سو چونتیس انیویڈر کے آہ ایکٹیوٹی وغیرہ کے کٹے گئے تو پانچ سو اٹھارا بچے وہ ارننگ ہمیں ملی تھی مارچ اکیس دو ہزار اٹھارا میل آئی تھی اور بائیس تھے اس کو میں نے پیسے لیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ پانچ سو اٹھارا ڈالر اسی طرح ایمٹی سین منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر اور یہ میرا نام وغیرہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوستو میرا نام ہے قاسم صدیق آپ کو میں اکاؤنٹ بھی دکھا دیتا ہوں شاید آپ کو یقین نہ یہ دیکھ سکتے ہیں قاسم صدیق میرا نام ہے اور یہ میرا اکاؤنٹ ہے تو یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے میرا نام تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو بہت لمحی ہوگی یہ میرا گلبی باتیں کر کر کے خوشک ہو گئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہ آئی ہوگی تو دلچسپ ضرور لگی ہوگی میری ارنیم وغیرہ دیکھ کے اور یہ ٹرکس وغیرہ دیکھ کے اور آپ کو جو میں نے آئی سی پی سی کی ٹریک کا بھی بتائی ہے پہلا رائٹ کلک کرنے کی تو دوستو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے یا ڈس لائک ہی کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے کچھ چاہنا ہے اپلیکیشن بنوانا چاہتے ہیں یا کس طرح میں اپلیکیشن بنا رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور چینل سبسکرائب کر دیجئے اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیے دوستو انشاءاللہ ہم مجھ سے آپ کی جو بھیل پوچھنی میں کروں گا آپ پیس چینل سبسکرائب کر دیں اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو کومنٹ سیکشن میں برجے بتا دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے انتظار کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ